اسلام علیکم سٹوڈینٹس I hope you are all doing well یہ ہمارا ٹینتھ کلاس انگلیش کا فرسٹ لیسن ہے اور آج کے لیسن میں ہم یونٹ ون کی اردو ٹرانسلیشن سیکھیں گے ہم یونٹ ون کو پیراغراف پائز ریٹ کریں گے اور پھر ڈیفیکل ورڈز کے میننگز کو ڈسکس کرتے ہوئے پیراغرافز کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کے علاوہ آپ اس یونٹ کی اردو ٹرانسلیشن کو ڈاؤنڈوڈ بھی کر سکتے ہیں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے So let's start with the translation of یونٹ ون into اردو ہمارے یونٹ ون کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم An Embodiment of Justice Dear students ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیاتِ اقدس ہمارے لئے ایک بہترین مثال ہے لیکن یونٹ ون میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ اقدس کے عدل و انصاف کے پہلو کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ عدل و انصاف کی ایک عملی شکل ہے عملی صورت ہے اور اس کے لئے جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے Embodiment اوکے So Embodiment کا مطلب ہوتا ہے Statue مجسمہ یا اس کو ہم کہیں گے عملی اظہار عملی شکل یا اس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں پیکر اس طرح ہمارے یونٹ ون کا جو ٹائٹل ہے وہ اردو میں یہ ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکرِ انصاف now let's start with the first paragraph of the unit یہ پرگرہ پیکر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness piety and success in their individual as well as social life people can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral spiritual and social areas of life he has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life تو چلیں اب پیرگراف ون کردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ڈیفکل ورڈز کے میننگز کو بھی ڈسکس کرتے جائیں گے تو حضرت محمد's life یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اکتس یہاں پہ جو کومہ اس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی اپوسٹ آفی اس ہوتا ہے انگلیش میں اور یہ پوزیشن کے لیے شو ہوتا ہے محمد's life کا مطلب ہے the life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد's life is a perfect model حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اکتس ایک مکمل نمونہ ہے perfect کا مطلب ہوتا ہے مکمل اور model کا مطلب ہے نمونہ and example اور مثال ہے for the people ان لوگوں کے لیے who want to attain جو حاصل کرنا چاہتے ہیں attain کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا goodness goodness کا مطلب ہے اچھائی piety کہتے ہیں پرہزگاری یا تقوی and success اور کامیابی in their individual یعنی اپنی انفرادی as well as اور ساتھ ہی ساتھ social life یعنی سماجی زندگی تو اس first line کا جو translation ہوگی وہ یہ ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اکتس ان لوگوں کے لیے ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی اور سماجی زندگی میں اچھائی تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں people can seek light people can seek یعنی لوگ حاصل کر سکتے ہیں seek کا مطلب ہے search کرنا حاصل کرنا people can seek light یعنی لوگ روشنی حاصل کر سکتے ہیں from the message پیغام سے and guidance guidance کا مطلب ہے رہنمائی from his life آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اکتس سے to achieve to achieve means حاصل کرنے کے لیے perfection کمال in the moral moral means اخلاقی spiritual روحانی and social areas of life area means شعبہ جات شعبہ people can seek light from the message and guidance from his life to لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اکتس سے پیغام اور رانمائی حاصل کر سکتے ہیں to achieve perfection کمال حاصل کرنے کے لیے in the moral spiritual and social areas of life زندگی کے اخلاقی روحانی اور سماجی شعبوں کے اندر تو اس کی translation یہ ہوگی کہ لوگ زندگی کے اخلاقی روحانی اور سماجی شعبوں کے اندر کمال حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اکتس سے پیغام اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں he has set very high and noble ideals he has set یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے ہیں very high both and noble noble means آلہ ideals نظریات he has set very high and noble ideals یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند اور آلہ نظریات قائم کیے ہیں through his practical example اپنی عملی مثال کے ذریعے for all mankind تمام انسانیت کے لیے to follow پیروی کرنے کے لیے in every field of life زندگی کے ہر شعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبہ میں انسانیت کی پیروی کے لیے اپنی عملی مثال کے ذریعے نہایت بلند اور عالی نظریات قائم کیے ہیں تو آئیے اب ہم دوبارہ سے پیراگراف 1 کی کمپلیٹ اردو ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک مکمل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی نیز سماجی زندگی میں اچھائی تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ زندگی کے اخلاقی روحانی اور سماجی شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیغام اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی پیروی کے لیے نہائیت بلند اور آلہ نظریات قائم کیا ہیں سو اس دیس دیس پیگراف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرکتیکل پروف دیت نو 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 اللہ علمائی کسی نو نو تیر کبو کبو دیس دیس بلن دیف plan for the setting of the black stone this pleased everyone and saved them from a tribal conflict حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practically proved حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا that no one could be more just and equitable that no one could be کہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا more just یعنی زیادہ انصاف پسند just کا مطلب ہے انصاف پسند عادل انصاف پسند and equitable اور راست کو equitable کا مطلب ہے fair straightforward راست کو then the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم of اللہ Almighty اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر زیادہ کوئی انصاف پسند اور راست کو نہیں ہو سکتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان تاجر کی حسیت سے ایک نوجوان تاجر کی حسیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیانت دار راست کو اور ایک انصاف پسند بزنس مین ہونے کی اچھی شورت حاصل کی ہی آلویز ہیڈ فیر اینڈ جسٹ دیلنگ ہی آلویز ہیڈ تو آپ ہمیشہ رہتے تھے فیر اینڈ جسٹ یعنی درست امدہ درست سٹیر فورڈ اینڈ جسٹ اور انصاف پر مبنی دیلنگز معاملات دیلنگز کا مطلب ہوگا معاملات ویڈ آل پیپل تمام لوگوں کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ درست اور انصاف پر مبنی یعنی منصفانہ معاملات رکھتے تھے جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی دیر اروز اڈسپیوٹ امانگ ڈا پیپل ریگارڈنگ ڈا بلیک سٹون دیر اروز یعنی اٹھ کھڑا ہوا اروز جو ہے وہ بیسکلی آرائز کی سیکنڈ فارم ہے آرائز کا پاسٹ ہے اٹھ کھڑا ہوا اڈسپیوٹ ایک تنازہ دیسپیوٹ کا مطلب تنازہ ڈس اگریمنٹ یا اس کو اب جگڑا بھی کہہ سکتے ہیں امانگ ڈا پیپل لوگوں کے درمیان ریگارڈنگ یعنی کے حوالے سے کے متعلق ڈا بلیک سٹون بلیک سٹون کم طور پر حجر اسود تو جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حجر اسود کے حوالے سے لوگوں کے درمیان ایک تنازہ اٹھ کھڑا ہوا ہی ڈیوائز ڈا موسٹ ایکوٹیبل پلین فردہ سیٹنگ آف ڈا بلیک سٹون ہی ڈیوائز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا ڈیوائز کم طور پر بنایا تجویز کیا دا موسٹ ایکوٹیبل ایکوٹیبل کا مطلب ہوتا ہے منصفانہ انصاف پرمببنی یا ایکوال دا موسٹ ایکوٹیبل نہائی تھی منصفانہ یہ پلین طریقہ فردہ سیٹنگ آف دا بلیک سٹون یعنی حجر اسود کی تنسیب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی تنسیب کے لیے سب سے زیادہ منصفانہ طریقہ تجویز فرمایا سو دس پلیزد ایوری ون اس سے ہر کوئی خوش ہوا پلیز کا مطلب تک خوش ان سیب دیم اور ان کو بچا لیا فرام اٹ پرائبل فرائبل کا مطلب قبائلی اور کانفلیکٹ کا مطلب ہے دسپیوٹ تنازہ اس سے ہر کوئی خوش ہوا اور ان کو قبائلی تنازہ سے بچا لیا تو اب ہم پیرگراف ٹو کو دوبارہ سے کمپلیٹلی اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہ پیرگراف ٹو کی اردو ٹرانسلیشن ہوگی دوبارہ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اور انصاف پسند اور راست گوھن نہیں ہو سکتا ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیانتدار راست گو اور انصاف پسند تاجر ہونے کی اچھی شورت حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ درست اور انصاف پر مبنی معاملات رکھے جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی لوگوں کے درمیان حجرِ اسود کے حوالے سے ایک تنازع کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کی تنسیب کے لیے یعنی حجرِ اسود کو نصب کرنے کے لیے ایک منصفانہ طریقہ تجویز فرمایا اس سے ہر کوئی خوش ہوا اور ان کو قبائلی تنازع سے بچا لیا اب ہم آتے ہیں تھرڈ پیرگراف کی طرف اس کی تنازع سے حجرِ اسمدنیا ہم مطاقہ آپ محلح ائتی اتونی 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 خیریز ریز once a Quraysh woman was found guilty of stealing some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh they asked Hazrat Osama bin Zayd to intercede on her behalf Hazrat Osama requested the Rasul salallahu alayhi wa sallam to forgive her the Rasul salallahu alayhi wa sallam very furiously said Bani Israel was ruined because of this they applied law to the poor and forgave the rich is head of the state of Medina head ka matlabai sarbara state ryasat is head of the state of Medina ریاست مدینہ کے سربراہ کی حصیت سے he decided all cases on merit آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مقدمات کے فیصلے merit پر کرتے تھے merit کا مطلب ہوتا ہے اچھائی خوبی with justice انصاف کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں on merit کا مطلب ہے کہ تقاضوں کے ساتھ یعنی جو بھی تقاضے ہیں خوبی کے اچھائی کے اس کے بطابق with justice انصاف کے ساتھ and equity equity means یہاں پہ برابری irrespective of color creed or race irrespective کا مطلب ہے قطع نظر رنگ color مطلب رنگ creed creed کہتے ہیں عقیدہ race means نسل تو as head of the state of مدینہ he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color creed or race ریاست مدینہ کے سربراہ کی حصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مقدمات کے فیصلے انصاف اور برابری کے تقاضوں کے مطابق رنگ عقیدہ اور نسل سے قطع نظر کرتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ کی حصیت سے رنگ عقیدہ یعنی نسل سے قطع نظر تمام مقدمات کے فیصلے انصاف اور برابری کے تقاضوں کے مطابق کرتے تھے تو یہ اس کی translation ہو لے گی سو ونس ایک دفعہ کا ذکر ہے اکوریش وومن وز فاؤن گلٹی آف سٹیلنگ اکوریش وومن وز فاؤن یعنی ایک قریش خاتون یا عورت پائی گئی گلٹی مجرم گلٹی مجرم آف سٹیلنگ سٹیلنگ مینز چوری ایک دفعہ ایک قریش خاتون قریش عورت چوری کی مجرم پائی گئی سم پیپل wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the قریش سم پیپل wanted to save her یعنی کچھ لوگ اس کو بچانا چاہتے تھے from punishment سزا سے in order to protect یعنی افاظت کرنے کے لیے بچانے کے لیے the honor عزت of the family of the قریش قریش کے حمدان انہوں نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا to intercede intercede کا مطلب ہے interfere کرنا مداخلت کرنا کہ وہ مداخلت کریں on ہر بھی آف اس کی طرف سے یعنی انہوں نے انہوں نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کی طرف سے یعنی اس عورت کی طرف سے عسامہ نے درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے to forgive ہر اس کو معاف کرنے کی حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی معافی کی درخواست کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم very furiously said furiously کا مطلب بتا ہے بہت غصے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حصے سے فرمایا بنی اسرائیل was ruined because of this بنی اسرائیل کو تباہ کیا گیا تھا تباہ ہونا destroyed تو بنی اسرائیل کو تباہ کیا گیا تھا because of this اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو اسی وجہ سے تباہ کیا گیا تھا they applied law to the poor and forgive the rich یعنی وہ غریبوں پر قانون استعمال کرتے تھے قانون کا اطلاق کرتے تھے جب بھی کسی adjective like poor rich سے پہلے the آ جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے وہ لوگوں کو شوکر دا پور کا مطلب غریب لوگ دا ریچ مینز ریچ پیپل دا پور مینز پور پیپل اب ہم پیرگراف 3 کی دوبارہ سے کمپلیٹ اردو translation کو دیکھ لیتے ہیں ریاست مدینہ کے سربراہ کی حصیت سے آپ نے تمام مقدمات کے فیصلے رنگ عقیدہ اور نسل سے قطع نظر انصاف اور برابری کے تقاضوں کے مطابق کیے ایک دفعہ قریش کی ایک خاتون چوری کی مجرم پائی گئی کچھ لوگ قریش خاندان کی عزت کو بچانے کی حاطر اس کو سزا سے بچانا چاہتے تھے انہوں نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اس کو معاف کرنے کی درخواست کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بہت غصے سے فرمایا بنی اسرائیل کو اسی وجہ سے تباق کیا گیا تھا وہ غریبوں پر قانون کا اطلاع کرتے تھے اور امیروں Ansari seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there stood up and pointed toward them and said O the Rasul of Allah their ancestors killed a member of our family we appeal to you to get one of them hanged in exchange for that حضرت Muhammad replied the revenge of the father cannot be taken on his son during the sermon during preposition is the sermon 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 seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there to a can sorry Banu Salba قبیلے کے کچھ لوگوں کو وہاں بیٹھا دیکھ کر store up کھڑا ہو گیا and pointed toward them اور ان کی طرف اشارہ کیا toward them ان کی طرف and said اور کہا رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآل 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 رسول their ancestors killed a member of our family ان کے اباؤ اداد نے ہمارے خاندان کے ایک رکن کو قتل کیا we appeal to you appeal کا مطلب ہے درخواست کرنا request کرنا we appeal to you ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں to get one of them hanged in exchange for that to get one of them hanged ان میں سے بدلے میں exchange means بدلہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو پھانسی دے دی جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 نے جواب دیا the revenge ریونج کے بدلہ of the father باپ کا cannot be taken نہیں لیا جا سکتا on his son اس کے بیٹے سے تو باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا تو آئیے اب فورت پیرگراف کی اردو ٹرانسلیشن کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں خطبے کے دوران ایک انساری بنو سلبہ کے چند لوگوں کو وہاں بیٹھا دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ان کے اباؤ اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک رکن کو قتل کیا تھا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو فانسی پر لٹکا دیا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے جواب دیا باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا اب ہم آتے ہیں پیر پیر گراف کی طرف The Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law He very strictly followed the commandment of Allah If they come to you either judge between them or decline to interfere if you decline they cannot hurt you in the least if you judge judge in equity between them for Allah loves those who judge in equity the Rasul was so well known well known ka mato hain mashhoor famous Rasul Allah sallal for his justice a p n saaf ke liye that even the Jews hat ke yehudi who are his bitter enemies jo a p k sa dushman the bitter sa brought their suits to him ni apne or a hehudi kanun ke mt 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 hehudi strictly followed the commandment of Allah strictly کا مطلب ہے سختی سے followed کا مطلب پیروی کرنا commandment حکم he very strictly followed the commandment of Allah so آپ sallallahu alayhi sallam Allah کے اس hukum کی سختی سے پیروی کرتے تھے اور یہاں پہ دیکھیں the commandment the commandment کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک خاص حکم کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ حکم آگے کے لائنز میں دیا گیا ہے if they come to you either judge between them or decline to interfere so if they come to you اگر وہ تمہارے پاس آئیں either judge between them یا تو ان کے درمیان فیصلہ کرو judge کا مطلب ہے فیصلہ کرنا or decline to interfere یا انکار کر دو مداخلت کرنے سے decline کا مطلب ہے انکار کرنا اور interfere means مداخلت کرنا اگر وہ تمہارے پاس آئیں یا تو ان کے درمیان فیصلہ کرو یا مداخلت کرنے سے انکار کر دو if you decline they cannot hurt you in the least اگر آپ انکار کر دو تو وہ آپ کو کم از کم نقصان نہیں پہنچا سکتے they cannot hurt you وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تکلیف نہیں پہنچا سکتے in the least کم سے کم if you judge اگر آپ فیصلہ کرو judge in equity between them equity جس طرح ہم پہلے بھی دیکھ چکے equity کا مطلب ہے برابری equality تو judge in equity between them ان کے درمیان برابری سے فیصلہ کرو for allah loves those who judge in equity یاد رکھیں کہ انگلیش for for allah کیونکہ allah loves those ان کو پسند کرتا ہے judge in equity جو برابری سے فیصلہ کرتے ہیں مساوی فیصلہ کرتے ہیں اب ہم پیرگراف کی اردو ٹرانسلیشن کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اپنے انصاف کی وجہ سے اس قدر مشہور تھے کہ حتی کہ یہودی جو آپ کے صح دشمن تھے اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس لاتے تھے اور آپ مقدمات کے فیصلے یہودی قانون کے مطابق کرتے تھے آپ اللہ کے اس حکم کی سختی سے پیروی کرتے تھے اگر وہ آپ کے پاس آئیں یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو یا مداخلت کرنے سے انکار کر دو اگر آپ انکار کر دیں وہ آپ کو کم سے کم نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان مساوی طریقہ سے فیصلہ کریں کیونکہ اللہ تعالی ان کو پسند کرتا ہے جو برابری کا فیصلہ کرتے ہنے this is the sixth paragraph of the unit justice demands that it should be upheld in all the circumstances even if it goes against one's own self or one's family or relations all of his life حصر محمد judged other people's affairs with justice and told his companions to be just it is reported حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم said to him when two men come to you for judgment never decide in favor of one without hearing the arguments of the other it is then most likely that you will know the truth حضرت معبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم is saying any ruler or judge who closes his door on the poor the needy and the destitute اللہ closes his door on him when he becomes needy and destitute justice demands انصاف یہ demand کرتا ہے مطالبہ کرتا ہے demand مطالبہ کرنا that it should be upheld کہ اس کو پورا کیا جائے upheld کا مطلب ہے پورا ہونا in all the circumstances تمام حالات circumstances means حالات انصاف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو تمام حالات میں پورا کیا جائے even if حتی کہ it goes against کہ یہ خلاف جائے one's own self کسی کے اپنے اور one's family یا اس کے خاندان کے اور relations یا اس کے رشتہ داروں کے relations means relatives یا رشتہ دار حتی کہ اس کے اپنے یا اس کے خاندان یا اس کے رشتہ داروں کے خلاف جائے انصاف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو تمام حالات میں پورا کیا جائے حتی کہ یہ کسی کے اپنے یا اس کے خاندان یا اس کے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو اور اپنی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ججد ادھر پیپلز افیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے ججد کا مطلب ہے فیصلے کیے فیصلہ کیا ادھر پیپلز افیر دوسرے لوگوں کے معاملات کے جسٹس انصاف کے ساتھ اور بتایا اپنے ساتھیوں کو کمپینینز مینز پرینڈز ساتھی تو بی جسٹ کہ وہ انصاف پسند رہیں جسٹ کا مطلب ہے انصاف پسند تو اپنی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے معاملات کے فیصلے انصاف کے ساتھ کیے اور اپنے ساتھیوں کو انصاف پسند ہونے کا کہا it is reported بائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے reported means روایت ہے that اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم said to him کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا فرمایا جب دو لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں ججمنٹ means فیصلہ never decide in favor of one کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ دو favor means حق without hearing سنے بغیر the arguments of the other دوسرے کے دلائل arguments means دلائل جب دو لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو کسی ایک کی حق میں فیصلہ نہ دو دوسرے کے دلائل سنے بغیر it is then most likely it is then most likely تو یہ کوئی امکان ہوگا یعنی تو یہ کوئی امکان ہوگا یعنی ممکن ہوگا کہ آپ سچ جان جائیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ریپورٹیڈ اللہ رسول اے سینگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے کہا فرمایا کوئی حکمران یا فیصلہ کرنے والا یا منصف جو اپنا دروازہ بند کرتا ہے غریبوں پر on the poor غریبوں پر the needy ضرورت مند پر and the destitute اور موتاج لوگوں پر destitute کا مطلب ہے موتاج لوگ اللہ closes his door تو اللہ اپنا دروازہ بند کرتا ہے on him اس پر when he becomes needy and destitute کہ جب وہ ضرورت مند اور موتاج ہو جاتا ہے تو حضرت محاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی حکمران یا منصف جو غریبوں ضرورت مندوں اور موتاجوں پر اپنا دروازہ بند کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر اپنا دروازہ بند کرتا ہے جب وہ ضرورت مند اور موتاج ہو جاتا ہے now let's move on to the translation of paragraph six again into اردو انصاف یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کو تمام حالات میں ملوظ خاطر رکھا جائے چاہے کسی کے اپنے خلاف یا اپنے خاندان یا اپنے رشتدار کے خلاف ہی ہو اپنی پوری زندگی حضرت محمد دوسرے لوگوں کے معاملات کا انصاف کے ساتھ فصلہ کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو عدل انصاف پر رینے کا کہا فرماتے تھے حضرت علی رضی 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 آپ سے فرمایا جب دو لوگ آپ کے پاس فصلے کے لئے آئیں دوسرے کو سنے بغیر کبھی کسی ایک کے حق میں فصلہ نہ کرو اس سے کبھی امکان ہوگا کہ آپ سچ جان جائیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو حکمران غریبوں ضرورت مندوں اور بے سہارا لوگوں کے لئے اپنے دروازے بند کرتا ہے تو جب وہ ضرورت مند یہ unit کا 7 پراغراف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلام was on his death bed he proclaimed if i owed something to anyone or if i wronged any person or damaged anyone's property or honor my person my honor and my property are here he may take revenge from me in this world there was complete silence only one person demanded a few dirhams which were paid to him while حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ on his death bed death bed کا مطلب ہوتا ہے بستر مرگ یعنی آخری آیام جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلام بستر مرگ آخری آیام میں تھے he proclaimed آپ نے اعلان کیا proclaim کا مطلب ہوتا ہے declare کرنا اگر میری طرف کسی کا کچھ واجب ادا ہو یعنی میں اگر کسی کا کچھ دینا ہو اور ایف ایران ایی پرسن رانگ کا مطلب ہے رانگ کو یہاں پر ایز ورب یوز کیا گیا ہے رانگ کا مطلب ہے کہ غلط کیا ایف 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 یا اس کی عزت کو وقار کو می پرسن میں خود می عونر میری عزت اور میری جائداد یہاں ہیں وہ مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے مکمل خاموشی چھا گئی مکمل خاموشی تھی صرف ایک شخص نے چند درم کا مطالبہ کیا جو اس کو ادا کر دئی گئے اب ہم پیرگراف سیون دو پھر سے دیکھ لیتے ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم بستر مرگ پر تھے آپ نے اعلان فرمایا میں نے اگر کسی کا کچھ دینا ہو میں نے کسی شخص کے ساتھ کچھ غلط کیا ہو یا کسی کی جائداد اور عزت کو نقصان پہنچایا ہو میں خود میری عزت اور میری جائداد یہاں موجود ہیں وہ مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے وہاں مکمل خاموشی چھا گئی صرف ایک شخص نے کچھ درم کا مطالبہ کیا جو اس کو ادا کر دیے گئے اب یہ ہمارا یونٹ کا لاست پیرگراف ہے پیرگراف نمبر ایٹ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم proved by his own example that no one could be more firm for justice than him even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him he decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear or favor a person of such magnitude transcends the barriers of time and space people of all colleges can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity the holy quran clearly mentions this aspect of his life indeed in the rasul of Allah you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much Allah 's رسول sallallahu sallam proved by his own example Allah کے رسول sallallahu sallam نے ثابت کیا اپنی مثال کے ذریعے proved ثابت کیا by his own example اپنی مثال کے ذریعے that no one could be more firm کہ کوئی بھی زیادہ پر عظم نہیں ہو سکتا firm means پر عظم for justice انصاف کے لئے than him آپ کی اس پر even if it was against his own interest حتی کہ یہ اس کے اپنے مفاد کے خلاف ہی ہو interest means مفاد اور the interest of those یا ان لوگوں کے مفاد کے جو اس کے قریب اور پیارے ہوں رسول اللہ نے اپنی مثال کے ذریعے ثابت کیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی اور انصاف کے لئے پور عظم نہیں ہو سکتا چاہیے حتیٰ کہ یہ اس کے اپنے مفاد یا ان لوگوں کے مفاد جو اس کے قریبی ہوں یا پیارے ہوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو ہی ڈسائیڈ ایوری کیس براؤ پو ہی ہی ڈسائیڈ ایوری کیس تو آپ نے ہر مقدمے کا فیصلہ کیا براؤ پو ہی جو آپ کے پاس لائی گیا بائی فرین دوست کی طرف سے اور فو یا دشمن کی طرف سے فو means enemy دشمن with justice انصاف کے ساتھ without دوست یا دشمن کی طرف سے آپ کے پاس لائے گئے ہر مقدمے کا فیصلہ بغیر کسی ڈر یا طرف داری کے کرتے تھے a person of such magnitude transcends the barriers of time and space a person of such magnitude magnitude کا مطلب ہے قدر و کامت یعنی اس قدر و کامت والی ہستی transcends means to rise above بلند ہونا اوپر اٹھنا the barriers of time and space barrier means رکاوٹ time and space وقت اور جگہ اس قدر و کامت والی ہستی وقت اور جگہ کی رکاوٹ سے بلند ہوتی ہے people of all edges can find something in his life to provide them with guidance people of all edges تمام عمر کے لوگ can find something in his life آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پا سکتے ہیں to provide them with guidance رانو مائی حصل کرنے کے لیے ان کو رانو مائی کرنے کے لیے ان ویریس فیلڈ اف ایکٹیویٹی اپنی سرگرمی کے بہت سارے شعبوں میں تمام عمر کے لوگ اپنی سرگرمی کے بہت سے شعبوں میں رانو مائی حصل کرنے کے لیے آپ کی حیات اکتس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں قرآن کریم اچھی طرح بیان کرتا ہے آپ کی حیات اکتس کے اس پیلو کو پیلو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم رسول اللہ کی حیات اکتس میں تمہارے لئے پیلو کے لئے ایک اچھی مثال ہے اس شخص کے لئے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اللہ مچ اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے تو واقعی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حیات اکتس میں تمہارے لئے ایک اچھی مثال ہے پیلوی کے لئے اور اس شخص کے لئے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ علیہ وآلہ سے بڑھ کر کوئی اور انصاف کے لئے پور عظم نہیں ہو سکتا چاہے یہ اس کے اپنے مفاد یا اس کے قریبی یا رشتہ داروں کے مفاد کے حلافی کیوں نہ ہو آپ دوست یا دشمن کی طرف سے لائے گئے مقدمات کا فیصلہ بغیر کسی خوف یا طرفداری سے کرتے تھے اس قدر اعلیٰ کردار کی مالک ہستی وقت اور جگہ کی رکافتوں سے بلند ہوتی ہے تمام عمر کے لوگوں کو اپنی سرگرمی کے بہت سے شعبوں میں آپ کی زندگی سے رہنمائی کے لئے کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے قرآن کریم آپ کی حیات اکدس کے اس نمونہ ہے اس شخص کی پیروی کے لئے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کا بہت ذکر کرتا ہے Dear students With this we come to the end of the translation of unit one I hope کہ آپ کو unit کی translation کو سمجھنے میں help ملی ہوگی next lesson میں ہم unit one کی exercise کو discuss کریں گے تو next lecture تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ